اب صورت یہ پیدا ہو چکی ہے جیسا کہ میں تمہیدن ارز کر چکا ہوں آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ اجتماعی نظام کی گرفت شرید ہو چکی ہے افراد کی آزادیاں سکڑ چکی لہٰذا یہ انفراد یہ اجتماعی نظام اگر تیرہ ہو جاتا ہے تیرے کا کیا مطلب ہوگا یا جابرانہ ہے استبدادی ہے یا ظالمانہ ہے استحصالی ہے اس کا نتیدہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت اس نظام کے شکنجے میں جپڑے ہونے کے باعث ڈھوڑ ڈنگر بند کر رہ جاتا ہے ان کو صرف اپنے دو وقتی روٹی کے لیے کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے صرف اپنے جسم اور جان کا تعلق بلقرار رکھنے کے لیے اب کہاں سے وہ اللہ سے لو لگائیں کہاں ان کے لیے ممکن ہے صبح سے شام تک جس نے ایٹنڈ ہوئی ہیں تھکا ہارا شام کو وہ آیا ہے اور وہاں بھی شاید اس کو پوری روٹی بھی میسر نہ آئی ہو اس کے بعد وہ جو تانگیں پھیلا کر سوئے گا کہاں وہ اللہ کو یاد کریں یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے آج کل ذرا یہ چیزیں پسمندل میں چلی گئی ہیں کاملنظم کی موت کے بعد یو ایس سسار کی موت کے بعد کہنا چاہیے ورنہ آپ کے عوام میں یہ باتیں آتی تھی آجی جناب روزے تو آپ رکھیں جو خوب مرغن قسم کی سہری کریں اور شام کو جو افطار ہو تو آپ کا جو ہے وہ دسترخواب مرہا ہوا ہو ہم کیا روزے رکھیں گے ہمارے تو روزے روزے ہیں ہم تو ہر وقت ہی روزے میں ہیں یہ جو بات کہی تھی لینن نے ریلیجن یہ تو عوام کے استحصال کے لیے انہیں ذرا افہیم دنی جاتی ہے بھئے اللہ کے اوپر تو رکھو اپنا آخرت میں تمہیں مل جائے گا یہاں ہمیں کھانے دو جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اور تم جتے رہو ہماری اس گاڑی کے اندر کھیچو ہمارے اقتدار اور ہمارے استحصالی گاڑی کو کھیچو گوڑوں کی طرح جت جاؤ اس کے اندر واقعی اللہ سے امید رکھو آخرت میں تمہیں بھیجائے ریلیجن اس کی اوپیم مفتی محسس یہ بات جو ہے اتنی تلخ حقیقت ہے جسے خود حضور نے فرمایا قاد الفقر و این یکون کفرا فقر اور احتیاج جو ہے وہ انسان کو کفر کے بہت قریب کر دیتی اور فیض نے بھی کہا ہے بہت خوبصورت شعر ہے یہ دنیا نے تیری آج سے بے گانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے اے اللہ تجھ سے کیا لو لگا ہوں گے مجھے تو سر اچھانے کی فرصت نہیں ہے میرے سر پر تو مسائل کا امبار ہے میں دن بھر کی مشقت کر کے آتا ہوں اور بچے کو دیکھتا ہوں کہ بخار کے اندر ٹھک رہا ہے اور میرے پاس یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ میں اس بچے کے لئے نواز ہی کر سکتا ہوں کیا تجھ سے لو لگا ہوں گے کیا تجھ سے محبت کروں کیسے ممکن ہے کہ رات کو کھڑا ہو جاؤں تیرے حضور میں دنیا نے تیری آج سے بے گانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ اس نظام کو اگر آپ توڑیں گے اور عادلانہ نظام قائم کریں گے تو میکسیم نمبر آف پیپل بل بی ایبل ان کے لئے یہ موقع ہوگا اللہ سے بھی لو لگائیں کچھ کبھی سر بھی اٹھا کر دیکھیں کبھی آسمان کو بھی دیکھیں زمین ہی کے اندر دھسے نہیں بلکہ کبھی ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے لو لگا سکے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس رکو و سجود یبیتون عربہم سجدہ و قیامہ کی کیفیت اس کی لذبیں حاصل کر سکے یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے کہ اسلام نے سارا زور لگا دیا ہے اس نظام کو درست کرنے پر ورنہ چند لوگ تو ہوں گے کوئی الیٹ ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر سجے ہوئے خوب اچھے کھانے کھا کر بڑی فلسفیانہ باتیں بھگار رہے ہوں گے بڑی جو ہے وہ حکمت کی باتیں کر رہے ہوں گے بڑے دنیا کے غم جو ہے اس وقت بیان کر رہے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ نہیں عوام جو ہے پیسے ہوئے ہوں گے دبے ہوئے ہوں گے ان کے لیے جو ہے زندگی جو ہے عجیرن ہوئی ہوئی ہے لہذا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نو لگا سکے اب دیکھئے انفرادی تسکیہ جو کہ اصل مقصد ہے اس انفرادی تسکیہ کے لیے ایک راستہ وہ ہے کہ آپ خانقاہ میں چلے جائیں روزے پر روزہ رکھتے جائیے رکھتے جائیے چلہ کیجئے اور جو میں وصال رکھئے اور طرح طرح کی روزے ہیں پھر ہماری خانقاہی نظام میں کوئی ایک طرح کا روزہ نہیں ہے یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہاں ان کے نزدیک روزہ سرے سے ہے ہی نہیں اس طرح کی جب چلہ کشی ہوتی ہے اور اس طرح کی جب مشقتیں ہوتی ہیں تب کہیں جا کر روح کو اس بدن اور اس جسمانی جو بھی اس کے اوپر گریف تھے اس سے کچھ ریلیس ملتا ہے ریلیف ملتا ہے کچھ اوپر اٹھتی ہے قرآن نے کیا کیا اسلام نے کیا کیا اس دروازے کو بند کر دیا لا رحمانیت فی الاسلام و رحمانیت ابتدروہا ما قتب نہا علی یہ رحمانیت تو حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے نہیں ان پر فرض کی تھی اور حضور نے کیٹنگوری کے لیے فرمایا لا رحمانیت فی الاسلام اللہ السوم کہی فرمایا اللہ جہاد الفی سب اللہ اسلام کی جو رحمانیت ہے وہ سوائے روزے کے اور جہاد فی سب اللہ کے نہیں ہے اب اس حکمت کو سمجھئے وہی چیزیں جو آپ مشقت اور تپسیائوں کے اندر کرتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں مرغوبات نفسانی سے کنارہ کشی کرنا نفس کو کرش کرنا ہے نفس کو دبانا ہے تو جو چیز نفس کو مرغوب ہے اس سے اس کو محروم کیجئے اور نفس کے مخالفت کے اندر اس کے اوپر سختی ڈالنا تبھی آپ کی روح جو ہے وہ ابرے گی اور اس کو غلیف حاصل ہوگا اب اللہ نے یہ کیا ہمارے اس دین اسلام کی تکویر کی شکل جب ہوئی ہے بجائے اس کے کہ نفس کے اوپر یہ دونوں کام تم کرو صرف انفرادی حیثیت سے اسے اجتماعی جہاد کی شکل دے دو جہاد میں یہ ساری تکلیفیں تمہیں جہلنی پڑے گی وہ بھی آئے گی فقر و فاقہ بھی ہوگا اگر یہ جدو جہو تمہیں کرنی ہے برہو باتے نفس کو تجھ دینا ہوگا یہ سارے کام کروگے لیکن اس کا ذاتیہ کیا نکلے گا یہ نفس یہ کہ تمہارا اپنا تسکیہ نفس ہوگا بلکہ ایک بہت بڑا برونس یہ ملے گا اگر اللہ تمہیں کامیاب کر دے تم نظام کو درست کر دو تو اب لاکھوں کروڑوں انسان کے جو دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں یہ بھی موقع ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ سے لو لگائیں نشاپ اللہ کی گرانہ تو سب کو آتا ہے مزا تو تمہارے گرتوں کو تھام لے ساتھی